رام رام سریکال سبھی پسو پالک بھائیوں کو اور سبھی کسان بھائیوں کو تو آج ہم بات کریں گے جن کٹڑی ہے ہم جیسے گھر کٹڑی پالتے ہیں اور وہ جب ہیٹ میں آتی ہے پھر ہم کروز کراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیٹ میں آنے کے بعد کروز کرانے کے بعد وہ آگے کی نہیں ٹھہرتی تو اس کے لیے کیا کرے تو کئی کسان بھائیوں کے کئی پسو پالک بھائیوں کے فون آئے کیسی طرح کی پریشانی ہے ہم نے ڈوکٹر کو دکھایا اور ڈوکٹر نے بتایا پھر اس کی بچے دانی کا سائی چھوٹا ہے کیونکہ بچہ دانی کا سائی چھوٹا ہونے سے جو اس کے اندر انڈا ہوتا ہے وہ ایک سیت نہیں ہوتا انڈا نہیں بنتا تو پسو کو آگے کی نہیں ٹھہرتا تو اس سے کسان کو پسو پالک کو بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ بڑی چاو سے بڑے لاد سے کٹڑی کو تیار کرتے ہیں چاہ بچڑی ہو کٹڑی ہو اور جب اس ٹیم پر آ کر کے وہ آگے کی نہیں ٹھہرتی آگے کی مطلب نیت دودھ نہیں ہوتی تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس کا ماں آپ کو ایک بڑا ہی دیسی اور اچوک فارمولہ آپ پچیس سے تیس دن پر اپنے پسو کو دیکھ کر کے بچڑی کو یا کٹڑی کو اور اس کے جو بچہ دانی کا سائی چھوٹا ہے اس کو بڑا سکتے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں بڑا آسان علاج ہے بڑا سستہ ہے کوئی زیادہ اس میں پیسے لگنے والی بات نہیں ہے تو اس میں دیکھئے آپ کو سب سے پہلے چنہ جو کالا چنہ ہوتا ہے وہ لینا آپ کو دو کلو لے لیں ایک بڑا اس کے بعد آپ کو لینا ہے سویا بین وہ بھی آپ دو کلو لے لیں اور اس کے بعد موپلی موپلی کے جو گری ہوتی ہے وہ بھی دو کلو لے لیں تو دو دو کلو چیز لیا کر کے اور آپ کو ان میں سے سو سو گرام لے لینی ہے تین سو گرام مال لے ایک ٹیم کی خورا کہیے ایک دن کی تین سو گرام تو آپ کو سو سو گرام تینوں چیزوں میں سے لے کر کے اور ان تینوں کو پیسنا نہیں ہے ویچے لے کر کے کسی مٹی کے برتر میں ڈال دیں اور اس کے اندر پانی ڈال دیں اور بھیگو دیں بارہ گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو نکال لیں اور کسی کپڑے میں ڈال کر کے ان کو امکریت کرنا ہے مطلب وہ جام جائے کسی کپڑے میں ڈال کر کے اس کو کھنٹے پر یا کسی چیز سے لٹکا دیں اور اس کے پانے کے چھنٹے مارتے ہیں دن میں دو تین بار تو تین چار دن میں انکروت ہو جاتی ہے فوڈ جاتی ہے نئی اس کی کونپلے نکل جاتی ہے اور کونپلے جب نکل جاتی ہے پھر اپنے پسو کو کھلا دیں تو آپ لگاتار سو سو گرام لے کر کے جیسے آپ نے آج شام کو بھی بھو دی کل صبح کپڑے میں باندھ کر کے لٹکا دیں اگلے دن اسی طریقے سے پھر کر لیں روٹین میں آپ لگاتار تین چار دن تک کرتے جائیں تو آپ ایک دن اگر دے ہوگے تو پچھلی تیار ہو جائے گی پھر اگلے دن دے ہوگے اتنے پچھلی تیار ہو جائے گی تو ان کا روٹین بن جائے گا آپ پچیس سے تیس دن تک آپ روٹین میں ایسے مطلب ہر روز ایک پوٹلی سی بنا کر کے اس کو بھیگو کر کے اپنے دانے کو موپلی کو اور سویا بین کو اور چنے کو تو روز آپ کو بھیگونا ہے شیام کو اور صبح کپڑے میں باندھ کر کے لٹکا دینا ہے تو اس طریقے سے ہم تین چار دن میں انکروت ہو جاتی ہے اور پھوٹ جاتی ہے پھر اس کے اندر گیہوں کا چوکر لے لیں اور تھوڑا سا نمک لے لیں اس کے اندر ملا کر کے پسو کو کھلا دیں پسو بڑے چاو سے کھاتا ہے بڑے لار سے کھاتا ہے تو ایک مہینے بعد آپ پھر دوارہ سے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں تو ویسے اپنے کٹڑے کٹڑی کو سیمن برگارہ رکھوا سکتے ہیں اس کو کروز کروا سکتے ہیں تو اس کا جو بچے دانی کا جو سائز چھوٹا تھا وہ بڑ جاتا ہے اور بڑے اچھے پناہ ملے ہیں بڑے اچھے سکیر جیلٹ ملے ہیں ہم نے کئی پسو پالک بھائیوں کو بتایا اور ان کا پھر ہمارے پاس فون بھی آیا کہ ہماری کٹڑی بچڑی آگے کی ہو چکی ہے اور جو بچہ دانی کا سائز چھوٹا تھا وہ بڑ چکا ہے بڑا اچھوک فارمولا ہے اگر آپ کے پسو میں اس طرح کی دکت ہے یہ فارمولا جما کر دے کے دیکھیں اس کے بڑے ہی اچھے ریزلٹ ہے تو اس طریقے سے آپ کر کے اپنے جو بچہ دانی پسو کی بچہ دانی سائز چھوٹا ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تاکہ ہم آگے جو بھی ویڈیو ڈالیں وہ سب ویڈیو میں آپ کو ملتی رہے سبھی پچھو پالک بھائیوں کو سبھی کسان بھائیوں کو رام رام سہسری کال